حیدرواد کے علاقے حوائی نگر پول سدود میں ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جس میں ایک نوجوان کا بڑی بیرہمی سے ختل کر دیا جاتا ہے تفصیلات کے مطابق مرنے والے کی شلاق سویل کے نام سے کی جاتی ہے جس کی عمر پچیس سال اور پیشے سے پیڈیوگرافر بتایا جا رہا ہے کسی نامعلوم شخص نے تیز ہتھیاروں سے اس نوجوان کا ختل کر دیا ختل کس لیے کیا گیا کیوں کیا یہ تمام وجوہات ابھی صاف طور پر سامنے رہی ہیں جیسے ہی اس کی طلاع پولیس کو ملتی ہے پولیس موقع پر آتی ہے اور لاش کو بغر سے پوسپاٹم دوخانہ اسپانیاں منتقل کرتے ہوئے مصرف تحقیقات ہو جائے ناظرین آپ کو میں واضح کر دوں کہ ایک رات میں دو ختل پیش آئے ایک سکردرباد کے علاقے لالا گوڑے میں اور دوسرا ختل حیدرباد کے علاقے فصلانسر کا ٹیپر اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریفے سے حیدرباد سوٹی پولیس کمیشنر سیوی آنند اپنی جانب سے کیا تبدیلیا ہے حیدرباد شہر میں لاتے ہیں اور ایسے جرائیم کو روک تھام کرنے کے لیے ان کی جانب سے کیا نئی ترتیب سامنے آتی ہے سوہل کا مہتایا ہونا جس کا ڈیٹ ہو گیا مردر کر دیئے یہ جو ہم گھر پہ تھے شام رات میں ساڑھے گیارہ بجے فون آیا سوہل کو ایسا ہمارے بول گئے ہم لوگ وہاں پہ اسپارٹ پہ پہنچ بھی نہیں سکے اس سے پہلے ان کو یہاں پہ لائے تھے سوہل کو ہسپٹل کو ہسپٹل ڈیکلر کرے ڈیڈ لے کیا ہے ملکہ یہ فصلانسر کٹے پہ ہوا جو وہاں پہ چھلہ ہے وہ جو انٹریل لیتے فصلانسر کا کٹا ہے وہاں پہ ان کی ٹونٹی سکس چھ بیس سال عمر تھی ان کی تو ایسا معلوم ہوا کون کرے کیا ہے پتہ نہیں پولیس انویسی گیشن میں ہے تو میں ریکش کروں کمیشنر پولیس سے کہ سٹرانگ ایکشن لے کے ان کو آریش کرے اور سکسے سکس سزا دے وہ نئے وہ تو نہیں بتا سکتا میرے تو پتہ نہیں وہ کیا ہے انہوں ویڈیو گراؤر کا کام کرتے تھے پس یہ نہیں بول سکتا ہمارے کون کا فرینڈ سرکر کیا ہے وہ کیا نہیں کون دشمن ہے نہیں ملو ہمارے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا تھا چھوٹے موٹے لڑیاں ہوتے تھے ہوں گے ایسا مگر ایسا ہوتا ہوتا ہے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرے تھے یہ بہت برا ہو گیا کون کرے کیا پلاننگ سے کرے پتہ نہیں یہ ساڑھے گیارہ بجے دس گیارہ کے بعد ہی چھواؤں گا ہاں پیارہ کے بعد ہی چھواؤں گا رات میں چھوٹے چھوٹے سال مر رہتی ہوں گے ایسا ہوں گے پولیس میں ابھی ہو گیا ابھی سرکل صاحب بلائے بھی کہتے ہیں وہاں پہ جانا ہے کیا بولتے کیا ہے دیکھنا ہے میں ریکویش کر رہوں کہ پولیس کمیشنر سے کمیشنر صاحب سے کہ ان لوگوں کو عریش کرے جل سے جل اور ان کو سزا دیو لائف سزا دینا ان لوگ